انٹھرڈ ڈیفنیشن آپ کی یہاں لکھی ہے ڈسپلیسمنٹ کی بیسیکلی اینی ڈسٹینس آف تا وائبریٹنگ باڈی فرام تا مین پوزیشن اس کال ڈسپلیسمنٹ کوئی بھی آپ کا ڈسٹینس جو آپ کی باڈی جو ہے جو آپ نے سسٹم میس ام لیا تھا وہ ڈسٹینس کور کرتی ہے اپنی مین پوزیشن سے تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ اس نے ایک ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے فورت آپ کی فرڈیفنیشن ہے یہاں پہ امپلیٹیوٹ کی جسے ایکس نوڈ سے آپ نے ریپرزنٹ کرنا ہے جو آپ نے اوپر دیفنیشن پہ ڈسپلیسمنٹ کی جتنا ہوں ڈسپلیسمنٹ کور کر دی ہے تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوگا جتنے زیادہ دور وہ جا سکے گی بوڈی اپنی مین پوزیشن سے اسے آپ اس کا کیا کہیں گے امپلیٹیوٹ کہیں گے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ادھر سائیڈ آف مین پوزیشن اس کا امپلیٹیوٹ کسی بھی سائیڈ فرو یا ٹو موشن میں سٹریچ ہو رہا ہے یا کمپریس ہو رہا ہے میکسیمم جتنا ڈسپلیسمنٹ وہ کور کر ہے وہ اس کا کیا ہے امپلیٹیوٹ ہے اب اسی سسٹم میں آپ کے پوٹینشن اور کانیٹک انرجی کا بھی کونسپٹ آتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پھر فٹ ڈائیگرام بنائیے وہ ہی آپ سسٹم کنسیڈر کر رہے ہیں سپرنگ میس سسٹم وہ آپ کی بیسیکلی مین پوزیشن ہے ایکویلیپیرم پوزیشن ہے اے آپ کی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے بی آپ کی دوسری ایکسٹریم پوزیشن ہے سٹریچ اور کمپریس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوبجیکٹ مین پوزیشن پر ہے تو وہاں پر اس کی کانیٹک انرجی کیا ہے میکسیمم ہے اور پوزیشن ہی کیا ہے زیرو ہے باسکلی پوزیشن ہی کیوں ہوتی ہے ڈیو ٹو throne اور کانیٹک انرجی کیوں ہوتی ہے ڈیو ٹو موشن ہوتی ہے اب باسکلی آپ دیکھیں گے جب آپ اسے سٹریچ کرتے ہیں اور اسٹریچ کر کے آپ اسے لاتے ہیں پوائنٹ اے پہ جیسے ایرو سے بتایا گیا ہے کہ جب آپ اسے پوائنٹ اے کی طرف لارہے ہوں گے تو اس کی جو کانیٹک انرجی ہے وہ انکریز کر رہی ہوگے لیکن جیسے یہ point a پہ آئے گا object آپ جب اس پہ restoring force f لگا کے لائیں گے تو اس point پہ آتے ہیں اس کی kinetic energy ایک دم zero ہو جائے گی اب یہ کوئی position gain کر لے گا تو position کی وجہ سے اس کی potential energy point a پہ maximum ہو جائے گی اور جیسے آپ اسے point a سے release کریں گے تو آپ اس کی potential energy decrease کرنا شروع کرے گی اور کیونکہ اس کی velocity میں increase ہوگا spring اسے کھینچے گا mean position کی طرف object m کو تو اس کی kinetic energy increase کرے گی اب point a پہ آکے یہ اپنی peak value of kinetic energy یا لکھا بھی kinetic energy maximum وہاں پہ آ جائے گا اور اس point پہ اس کی potential energy کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اب again جب یہ آگے move کرے گا further تو آپ دیکھیں گے point b پہ پہ پہنچ کے again اس کی kinetic energy کیا ہو جائے گی zero اور potential energy کیا ہو جائے گی maximum means یہ spring اپنا mean position سے again b کی طرف جانا شروع کر دے گا اور b پہ پہ پہنچتے ہی again restoring force جو اسے back o کی طرف move کرے گی تو یہاں پہ آپ نے یہ چیز بھی تیکھنی ہے کہ a point پہ kinetic energy zero لیکن o سے b پہ جاتے ہوئے ویسے کہ اس کی kinetic energy ہے وہ decrease کرے گی اور potential energy increase کرے گی جو آپ کا spring ہے وہ compress ہو رہا ہے اور اس میں restoring force آتی جا رہی ہے again پھر جب وہ compress ہو جائے گا تو واپس وہ stretch ہونے کی کوشش کرے گا کھلنے کی کوشش کرے گا تو b point پہ اس کی kinetic energy zero potential energy maximum تو یہ basically آپ دیکھیں گے ہر system میں جو next آپ کا system ہے motion of the ball and bowel system اس میں بھی آپ دیکھیں گے kinetic or potential energy کا concept آئے گا اور اس میں بھی same یہیں چیزیں repeat ہوں گی جو ہم نے وہاں پہ پڑی ہیں تو basically یہاں پہ ہمیں پتا کیا چلا کہ the vibratory motion of a body for which the force acting on a body is proportional to the displacement from mean position and it is always directed toward the mean position is called simple harmonic motion یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو system پہ force act کر رہی ہے جو displacement کے کیا ہے proportional ہے directly proportional ہے اور toward کیا ہے mean position کیونکہ force ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری displacement تھی اس کے proportional دی کہ جتنا ہم net force لگا کے object کو stretch یا compress کرتے اتنے displacement میں increase آ رہا تھا تو یہ اس کے proportional تھی اور force جو تھی restoring force وہ direct toward کیا تھی mean position یعنی وہ mean position کی طرح جانا چاہتی تھی اب آپ کو یہ system اسی طرح point a b پہ آتے آتے رک جائے گا واپس point o پہ کیونکہ جو آپ کا surface ہے اس میں friction بھی ہے basically وہ اس mass m کو friction provide کرے گا اور جو آپ نے force لگائی تھی جو energy آپ نے دی تھی وہ energy basically lose کرتے کرتے یہ object again اپنی equilibrium position o پہ آکے رکھ جائے گا next آپ کا system ہے motion of the ball and ball system اس میں بھی basically یہی چیز ہے کہ آپ نے ایک ball لے رکھی ہے جو اس ball میں آپ نے رکھی ہوئی ہے جو curve type کا ہے جب تک دیکھیں گے آپ center پر ہے basically اس ball پہ کوئی بھی force جو ہے act نہیں کر رہی یہاں پہ nutrient heart law بھی apply ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو reaction آ رہا ہے basically ball جو ہے ball پہ force لگا رہا ہے اور جو ball ہے وہ opposite force لگا رہا ہے ball پہ تو دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا ہوا ہے balance کیا ہوا ہے اور یہاں پہ basically جو آپ کا mass ہے اس کے ساتھ gravity بھی involve ہے جس نے اس سے attach کیا ہوا ہے ball کے ساتھ جو آپ کو basically یہاں پہ weight آئے گا وہ equal to بھی کیا ہوگا mg کے mass کے ساتھ gravity بھی involve ہو جائے گی تو اوپر r basically reaction ہے جو ball جو ہے ball پہ لگا رہا ہے ball opposite ball پہ لگا رہا ہے تو یہاں پہ reaction بھی آ رہا ہے اب اس system میں بھی آپ نے basically کرنا یہ ہے جیسے لکھا ہے at point o reaction r is equal to mg basically جو reaction ہے وہ weight کے برابر ہے اب آپ اسی طرح ball کو اٹھا کے جب point a پہ لے کے جائیں گے تو اب آپ again اس پہ کوئی force لگا رہے ہیں جیسے آپ اسے وہاں سے release کریں گے تو پھر یہ curve shape کا ہے ball تو ball جو ہے restoring force کی مجھ سے again اپنی mean position کی طرف واپس آنا چاہے گی جیسے یہ mean position پہ پہ پہنچے گے تو آپ کو بتائیے یہاں پہ رکے گی نہیں due to moment of inertia inertia کی وجہ سے اب ہوگا یہ کہ یہ ball جو ہے mean position پہ رکنا چاہے گی لگا inertia اسے move کرے گا اور جب یہ point o پہ آ کے آگے further move کرے گے b کی طرف اور b پہ جب یہ اپنی mean position پہ پہنچے گی extreme position پہ پہنچے گی جہاں تک اس میں energy تھی وہاں تک جانے کی اور وہاں پہ یہ آگے move کرنا چاہے گی ball لیکن جو inertia اسے رکے گا تو b point پہ آ کے واپس یہ ball جو ہے واپس اپنی mean position کی طرف واپس آنا شروع کر دے گی تو اسی طرح یہ ball جو اس ball میں گھومتی رہے گی اور گھومنے کے بعد again اپنی mean position وہاں پہ رک جائے گی mean جو اس کی energy جو ہے کیونکہ جو ball ہے یہ اس ball پہ rotate کرتے ہوئے point a سے o سے گزرتے ہوئے b پہ اور b سے پھر again واپس o کی طرف آ رہی ہے تو یہاں پہ friction آئے گی جس کی وجہ سے اپنی energy loose کرے گا اور اسی طرح یہ ball گھوم گھوم کے and again اپنی mean position پر ڈھوٹ جائے گی اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ جو ہم نے previous topic میں پڑھا تھا mass spring system وہاں تو restoring force ہمیں پتا تھا کہ spring constant ہم بیسیکلی جسے ہم stretch compress کرتے تھے تو again وہ اپنی mean position پر آنے کی کوشش کرتا تھا اگر spring کو دباتے تھے تو again وہ کھلنے ہی کوشش کرتا تھا کھول دیتے تھے stretch کرتے تھے تو again وہ اپنی original shape میں آنے ہی کوشش کرتا تھا یعنی یہاں basically restoring force جو ہے وہ آپ کی gravity ہے جیسے یہاں لکھا بھی ہویا ہے when a ball is gently displaced from the center of a ball it start oscillating about the center due to the force of gravity which act as a restoring force means اب آپ سے a point تو اس کے بعد basically gravity جو ہے اس سے again center کی طرف جو ہمارا یہاں پہ ball میں all point ہے اس کی طرف کھینچتی ہے basically یہاں پہ restoring force gravity ہے یہ آپ کا ایک system تھا اور تیسہ جو آپ نے system دیکھا تھا جو simple harmonic motion execute کرتا ہے وہ ہے آپ کا pendulum کا motion of simple pendulum میں آپ نے کیا کرنا ہے basically آپ نے ایک string لینا ہے آپ کے پاس ہونے اثر ہو جس کی density تھوڑی زیادہ ہو ball کو آپ نے string کے ساتھ کیا ہوا attach کیا ہوا length جو ہے string basically L ہے اور یہاں پر بھی آپ کی object ball لیا ہے جو string کے ساتھ attach ہے وہ basically mass ہے because gravity اسے نیچے ایک طرف کھینچ رہی ہے لیکن string جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اسے hang کیا ہوا ہے ایک اوپر point جس کے ساتھ string جو ہے fix ہے ball کے ساتھ وہ ہم attach کیا ہو ہے تو basically یہاں پہ mass gravity involved ہوگی basically ball W is equal to mg کرنا اب ہم نے یہ ہے کہ جب ہم اس point O سے A کی طرف لے جائیں گے کوئی net force لگا کے اور وہاں سے release کریں گے تو again A سے O کی لیے آپ نے clocks میں بھی دیکھ ہوں گے وہ digital ہوتے ہیں وہ اپنی A کی position پہ گھومتے رہتے ہیں انہیں friction کا سامنا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ انہیں جو energy بار بار ہر اپنی جو ایک cycle ہوتی اس میں energy بار بار مل رہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی length آجائے explain کرنے کے لیے ہے اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے theta لکھا ہے o a لکھا ہے تو یہاں پہ آپ ایک triangle بن رہا ہے یہ figure بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ پتا چلے کہ جب آپ پندلوم جو harmonic motion کرتا ہے تو اس پہ جو triangle بنتے ہیں دونوں سائٹ left سائٹ بھی رائٹ سائٹ بھی اس میں بیس پرپینڈیگل ہائیپوٹ نیوز کون سا آد 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 آد